السلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں کارڈ بیہائنڈ اور میں ہوں ڈاکٹر نمال نیاز بغیر راشد عطیب کے جو کہ ایک انڈیپنڈنٹ کمیٹی کا حصہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی ریجنل ٹیمز کو ریٹیفائی کر رہے ہیں کل انشاءاللہ واپس آ جائیں گے اور پھر ہم لوگ اکٹھے شو دوبارہ شروع کریں گے آج ایکسٹر آرڈنری جی تیسٹ میچ ویٹ ویٹ ویساو وز امیزنگ جو ہم نے دیکھا ہے ڈنگلے میں آل آلون جو ہے وہ ایک ایکسپشنل پرفارمنس بن سٹوکس کی لیکن اس سے پہلے کہ بھی گیٹ انٹو دے انٹری کے ڈیٹیلز آف آہ دہ تیسٹ میچ آپ یہ دیکھیں کہ دوزار اٹھارہ بلکہ دوزار اٹھارہ سے بھی کچھلے اٹھارہ ماہ میں انگلینڈ کی ٹیم جو ہے تیسٹ میچز میں ریڈ بال کے ساتھ کافی بلنرابل لگی جیسے کہ سسٹ پہ آؤٹ ہوئی اسی تیسٹ میں پہلی اننگز میں اگینسٹ اسٹریلیا اٹھاون پہ آؤٹ ہوئے اگینسٹ نیوزلینڈ ستہتر پہ آؤٹ ہوئے اگینسٹ ویس انڈیز پچاسی پہ آؤٹ ہوئے اگینسٹ آئیلنڈ سو ان کی ولنربلیٹی تو نظر آ رہی ہے اوپنر ان کو ملنی پا رہے پچھلے کچھ عرصہ سے ہیلیسٹر کوکیگن کے واحد اور ارتوڈاکس آپ کو نظر آتے تھے بیٹمند اور آفر انڈرو سٹراوس سے وہ پارٹنرشپ ٹوٹی تو ایکسپریمنٹیشن ہی ہوتی چلی گئی جہاں تک تعلق ہے ان کا انگلینڈ کا اور آج کا جو میچ ہے جی ایک سٹیج پہ اگر آپ چھہتر انز رہتے ہوں اور ایک وکٹ باقی ہو نوک ہلاری آؤٹ ہو چکے ہوں اسٹریلیا بولنگ ویڈیئر ٹیلز آپ اور ایسے لگ رہا تھا کہ اسٹریلیا جو آؤٹ رائٹلی ڈوانٹیج لے لے گا ٹو زیرو اب چلے جائے گا وہاں پہ اگر ان جو چھہتر انز میں سے چھہتر رن بن سٹوکس نے کر ڈالے ایک رن جیک لیچ کا ہے جی اور ایک جو ہے وہ ایکسٹرا سو ایک رن آؤٹ مس ہوا نیتھن لائن سے لیچ بچ گئے اگین بن سٹوکس سترہ مرتبہ انوالو رہے ہیں رن آؤٹس میں چودہ مرتبہ دوسرے ان کے پارٹنرز رن آؤٹ ہوتے ہیں تین مرتبہ یہ خود ہوئے یہاں تو یہ خود بہت تیز ہیں یہاں ان کا پرابلم ہے سٹٹر کرتے ہیں اور کالنگ کا پرابلم ہے but at the end of the day جو ایک امپورٹن چیز نظر آئی کہ کتنا تگڑا دماغ ہوگا and there's such a big heart کہ ایک وہ بن سٹوکس جب آئے his arrival was announced then his massive double hundred جو ان کی تھی ساؤت ایفریکہ کے against and then it showed کہ یہ fastest double hundred کر کے اور بولنگ بہت اچھی کرتے تھے کافی تکے تھے ڈپی آف ڈپیچ ہیل کی انجریز رہیں structurally ایسے ہیں action کچھ ایسا ہے bound ان کا لگتا ہے ہیل پہ لینڈ ہو جاتے ہیں at times so اس وجہ سے ان کو انجریز ہوئیں بولنگ ان کی مارجنلائز ہونا شروع ہوئی اور آئی سی سی ویلٹی ٹوینٹی دوزہ سولہ جہاں پہ کالس بریتھویٹ نے چار مسلسل چھکے آخری اور میں سٹوکس کو مارے it seemed کہ he was rattled اب basically batting مالرانڈر کچھ ایسے سے ہمیں نظر آتے ہیں attitude problems بھی ہوئے پینلائز بھی ہوئے punishment بھی ہوئی reformation بھی ہوئی کتنا strong system اور pathways ہوں کہ کہ they pulled ben stokes back ان کی workload کو بڑا manage کیا گیا the way he has been used sporadically in test matches with the ball fantastic ان کی ایک ability world cup انہوں نے icc world cup 2019 جتایا انگلند کو نیوزیلنڈ نے یہاں تک کہہ دیا کہ جی یہ player of the year ہو سکتے ہیں sportsman of the year ہو سکتے ہیں and obviously extraordinary ان کی performance اور اس ٹیس میں اگر آپ دیکھیں جب یہ کھیلنے آئے جانی بیرسٹو کے ساتھ بھی ان کی ایک partnership شروعی ایوال ہوئی لیکن انہوں نے پچاس کے اندوں پہ کوئی run نہیں بنایا تھا اور سرسر کے اندوں پہ دو runs بنائے تھے and then he went for the kill جب آخری سٹوٹ brought out ہوئے اور نوکٹین گرگیں لیچ اندر آئے and the way he battled it was simply befitting and amazing ایک wicket سے انگلند یہ تس میں جیتنے میں کامیاب ہوا it is ben stokes who has brought back انگلند in this ashes اور میں سمجھ داؤں کہ جی ایک exceptional player ہے mentally strong physically strong endurance high on endurance بہت ہی calculated batting انہوں نے کی self reassured تھے self belief تھا and that shows a real match winner this is what you call a game changer a match winner یہ فرک ہے ایک عام international کھلاڑی اور ایک ایسے پلیئر میں جو اکیلا ہی اس طرز میں game کو لے جائے and i think ان کا impact اب بڑھتا چلے جائے گا and personally اب اگر آپ دیکھیں i feel کہ یہ جو white ball and red ball just brilliant آپ کو نظر آتے ہیں اور جہاں تک تعلق ہے australia کی batting بھی vulnerable نظر آئی steven smith بھی نہیں تھے لیکن marcus لبوشین نے ایکسر آردنری performances دیں اس پیچ پیچ ہاں پہ initially first inning میں کافی دککت تھی 15 innings and it seems کہ australia کو batting میں resolve بھوننا پڑے گا اگلے پیس میں Mitchell سٹارک آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں Josh Hazelwood بول magnificently and munificently in both the innings so overall it was Ben Stokes who did it for ریسنگوں میں بھی بلید نہیں ہوگا جس ریسنگ سٹارک سنگل ہینڈیدلی یہ match لے گئے over to west indies and india اگر آپ دیکھیں جو match کھیلا جا رہے ہیں انٹیگا میں again جنکی آرانے انہیں almost 30 test match اس کے بعد اپنی century کی ہے پہلی انکز میں ایک آؤٹسینڈنگ 81 کیا تھا but it was جس پی گمرا جنہوں نے کچھ دکھانا ہی تھا اور پانچ آؤٹ کر دی ہے صرف سات رنس دیکھ آٹ ہوگر میں and west indies trailing even سون مشکل نظر آرہا ہے west indies کا سو وہ بھی ایک لاب سائیڈ test match ہو گیا جیسے کہ راشد لطی سیری شروع اس سے پہلے کہا تھا کہ unless until pitches بہت ہی کوئی vulnerable ہوں وہاں پہ انڈیا کو پرابلم آئے گا خوش آئے بات براد کوھلی was in the runs on in this century کی اپنی second innings میں برینرا جڈیجا got a 50 in the first innings so overall جسپرید گمرا again a جہاں پہ Tom Latham سٹیون سمیت نے چار سو کی ایزیا میں ان Tom Latham کا دس سو تھا ان ٹیس مارچ کرکت پڑی ان کا تیسری سنچری ان کی آؤٹسائی نیوزیلنڈ بلکہ ان ایزیا اور جسنا وہ کھلے بیجے واتلنگ جسنا کھلے گرانڈ ہوم جس آؤٹس سٹوکس سٹوکس کچھ کر سکتے تو یہاں پہ بھی کچھ ہو سکتا ہے سو اگر آپ کانٹم آف کرکت دیکھیں بیتاشا ہو رہی ہے لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آش میں بیٹنگ دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن سٹیون سمیت کی سنچری ایچ نیوز نیوز سٹوکس نے مل سٹوکس ہڈنگ میں مل سٹوکس دیا ایک سٹوکس دیا سو ڈیویڈ ورنر کا پہلی انکس تھا وہ تھوڑا کہ سکتے ہیں کہ انٹائی تھا سٹرگل کر رہے ہیں اس پہلے سے پہلے ان کا ہائیس جو ہے وہ آٹ تھا جیسون روئے is one of the greatest disappointments ان ست رانز ان کے چھے اننگز میں ٹوکل ہوئے ٹیکنکلی بہت سکیپٹیکل لگے امبیگویس لگے پلکلی ناچتے رہتے ہیں والدھونتے رہتے ہیں سو ٹاپ آرڈر میں ان کو پرابلم ہے جو روٹ کیم بیک ان فارم سینتی فائی وارڈ کیا اور جو روٹ ایک بہت بڑیا قسم کے بہت آؤسٹینڈنگ قسم کے باتسمن ہے لیکن ان کو بھی وہ شاید جو شیپ پھوم جو ہے ویڈ بول تو ریڈ بول ایک یہ فیکٹر اور دوسرہ میں نے نوٹ کیا جی کہ بیفور ہی بہت آؤسٹینڈنگ بیٹنگ کرتے تھے اور کنسسٹنگ بہت زیادہ تھے اب شاید وہ ایک ایڈڈ پریشہ ان کے اوپر آتا جا رہا ہے سو فیورٹس نیو زیلینڈ ایڈ کولمبو اور انڈیا آؤٹریٹ لی یہ ویٹیش مجھ جی جائے گا انٹیگا کا ون اپ ہو جائے گا سات پوائنٹ مل جائیں گے پر ووٹا ٹیس ماچ ایڈ انگلے اور ہیڈ انگلے کی کچھ ٹیڈیشنز عجیب و غریب ہیں یہی پہ ڈانلڈ بریڈمن نے ایک ایننگ میں تین چون نو کر دیا تھا اور جو تین چون 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 تیس کی انہیں اننگز کھیلی تھی انگلیڈ فالو آن ہوا ہوا تھا اور فالو آن ہونے کے بعد جو ہے این بوثم مجھے اچھی طرح یاد ہے پہلی انہیں پچاس کیا پھر انہیں چھ آؤٹ کیے کپٹنسی چھوڑی تھی مائک بریلے کو دوبارہ بلایا جیا تھا پہلے دو ٹیس ماچز میں تباہی ہو گئی تھی انگلیڈ کی این بوثم کی پرسنل فارم پہلے دو ٹیس پر پیر لیا تھا انہوں نے لڈج میں اور پھر یہ بوثم آشیز بنی جہاں پہلے انہیں ایک سو چاس سنز کیے فالو انہوں نے کے بعد آکے یہ ٹیس ماچ جیتا اور ایٹ فور تھرٹی ٹو پرابلی باوریس نے آٹھ آؤٹ کر دیا تھے اور سنگل ہینڈیڈ لی بوثم اور جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ باوریس نے ان کو ٹیس ماچ جتایا تھا اگین امریکل ایڈ ہیڈنگ لے ان کے چھہتر انز رہتے تھے نو کھلا رہی آؤٹ ہو چکے تھے اور بن سٹوکس سپرد تھو ایک اور چیز بری انٹرسٹنگ اس ٹیسٹ میچ میں آپ کو نظر آئی گی کہ اٹھارہ سو اٹھاسی میں انگلنڈ جو ہے اسٹریلیا کے اگنس ٹیسٹ میچ جیتا تھا بینگ بولڈ آؤٹ فر لیس سن ہنڈر اور اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سو اکتیس سال کے بعد جو ہے انگلنڈ نے یہ چیز دورائی ہے سرسر پہل انٹرسٹنگ میں آؤٹ ہو کے the way they came back it was amazingly تین سو پاسٹنس کی ایک ناکلاری آؤٹ میڈنگ 359 to win got behind